ہائے سیپینز آج میں آپ کو سناوں گا ایک کہانی ایک ایسے شخص کی جس کے سب سے بڑے بچے نے برے سگیر ہندگی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی اس بچے نے برے سگیر کی سب سے طاقتور سلطنت مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی یہ مغل سلطنت کی بنیاد کب رکھی اور اس بچے کا نام گیا تھا جس نے رکھی اور یہ مغل سلطنت اروج پہ کب پہنچی آپ نے اور کس طرح ختم ہوئی تو چلیں آئیں آج میرے ساتھ مغل سلطنت کی تاریخ پر سے پڑتا اٹھاتے ہیں تو یہ جو شخص جس کی میں ابھی کہانی سنانے لگا ہوں وہ آپ کو اس کا نام تھا عمر شیخ مرزا یہ سن 1406 میں جو امیعتمیہ تیموری سلطنت تھی تیموری سلطنت کے صوبے فرغانہ کے گورنر تھے اور یہ عمر شیخ جون سے تھے امیعتمیہ تیمور کے ڈریکٹ خاندان میں سے تھے ان کی اولاد میں سے تھے یہ اور جو امیعتمیہ تیمور کے بارے میں جو مشہور ہے جو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ جون سے ہیں چنگیز خان کی اولاد میں سے تھے یہ چنگیز خان وہیاں جنہوں نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تھی میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناوں گا لیکن وہ پھر کبھی کا ٹاپک ہے کہ یہ چنگیز خان کون تھے اور کانا سے آئے تھے تو ایک میں فن فیکٹ آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں یہ جو لفظ ہم لوگ مغل استعمال کرتے ہیں یہ اصل میں ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے منگول یہ جو فارسی لوگ تھے یہ اپنی زبان میں منگولوں کو مغل بولتے تھے اس طرح سے یہ لفظ مغل استعمال ہونا شروع گا تو پھر جب یہ 1483 کی باد 1483 میں عمر شیخ مرزا کے گھارے کے بچے کی پیدایش ہوئی ان کا سب سے بڑا بیٹا اس بیٹے کا انہوں نے نام رکھا زہیر الدین محمد زہیر الدین محمد ابھی صرف تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ ابھی 12 سے 13 سال ہی عمر تھی ان کی کہ ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے اور جیسے ہی ان کے والد اس دنیا سے گئے تو ان کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ان کے چچا جونسے تھے ان کے بہت سخت خلاف تھے اور انہوں نے یہاں بھی لکھا جاتا ہے کہ ان کے جو ریاست تھی جس کے یہ گوورنر تھے ان کے والد کیونکہ اگر بچے نے گدیس امبال نہیں تھی تو ان کو وہاں پہ حملہ کر دیا ان کے چچا جانے اور ان کو وہاں سے ملک بدر کرنا ہی کوشش کی لیکن باب بھر جو زہیر الدین محمد تھے انہوں نے بہت مشکل سے پھر اپنے رشتداروں کو ساتھ میں لیا کر تو اس بغاوات کا سامنا کیا اور جیت گئے اور سمرکند کے اوپر بھی علاقہ سمرکند یہ سمرکند کے پاس ہی تھے یہ رشیہ کے علاقے ہیں سارے جو آج اگل جس کو ازبیکستان کے نام سے جانا جاتا ہے کسی زبانے میں رشیہ سلطنت کا احصہ تھا تو اس طرح سے انہوں نے سمرکند کے علاقے پہ بھی اور اس کے اردگرد کے علاقے پہ بھی پھر قبضہ کیا اور اپنی یہ بغاوات ختم کی لیکن پھر جو زہیر الدین محمد تھے انہوں نے اصل کارنامہ سن 1526 میں انجام دیا جب انہوں نے برے سگیر ہندگا روخ کیا برے سگیر میں انہوں نے پانی پت کے مقام پر وہاں پہ پہلی پانی پت کی جنگ 1526 میں لڑی جو انہوں نے ابراہیم لودی کے حلاف لڑی تھی جو لودی سلطنت کے بادشاہ تھے اس زمانے میں یہ لودی سلطنت کیا ہے اس کے اوپر بھی ایک لیدہ ویڈیو بن سکتی ہے مکہ بناوں گا کسی دن آپ کو تو ابراہیم لودی جو انہوں نے پانی پت کے مقام پر پہلی پانی پت کی جنگ میں اپنے ایک لاکھ فوجیوں سمید مارے گئے تھے جبکہ اس کے مقابلے میں جو زہیر الدین محمد تھے ان کے پاس بولا جاتا ہے کہ صرف 20 سے 30 ہزار فوجی تھے جبکہ ابراہیم لودی ایک لاکھ فوجی لے کر زمین پر اترے تھے ان کے ساتھ لڑنے اتنیا مہارت تھی بابر کو زہیر الدین محمد کو جان رہے ہیں اس طرح سے پھر جب یہ جنگر ہاری ابراہیم لودی نے لودی سلطنت نے ہار گئی تو وہاں پہ ساری جگہ پہ قبضہ ہو گیا زہیر الدین محمد کا اور اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ پندرہ سو چھبیس کے بعد مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اور اس طرح سے زہیر الدین محمد کو ان کے جو مشہور نام بابر ان کے نام سے جانا جانے لگا لیکن پھر بھی جب یہ جنگر جیت گئے مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی لیکن اس کے باوجود بھی زہیر الدین محمد کو ایک شخص سے بہت مصیبہ کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا وہ راجپوت گھرانے کے بادشاہ تھے ان کا نام تھا مہا رانہ رنگا سنگا جن کو رانہ سنگا کے نام سے بھی جانا جانا لگتا تھا رانہ سنگا نے ان کو بہت سخت مقابلہ دیا برے سگیر میں لیکن پھر پندرہ سو ستائیس میں اس کے تقریباً ایک ڈیڑھ سال بعد پندرہ سو چھبیس میں بنیاد رکھی گئی اور پندرہ سو ستائیس میں ہی انہوں نے اس کے حلاف جانگر جی کی زہیر الدین محمد نے اور ان کو شکست دے دی اور آنہ سنگا ہار گئے اور اس طرح سے مغل سلطنت برے سگیر کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگی اور اس طرح سے شروعات ہوئی برے سگیر میں لیکن مغل سلطنت کا عروض ارسل میں شروع ہوتا ہے مغل بادشاہ پندرہ سو سولہ سو کے قریب میں شروع میں سولہ سو بیس کے قریب جب مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے تخت سنبھالا انہوں نے تخت سنبھالا تو ان کو بہت زیادہ شوق تھا جنگیں کرنے کا جنگ کے معاملے میں یہ استاد مانے جاتے تھے ان کو ہاتھیوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا یہاں تک بولا جاتا ہے کہ برے سگیر میں جنگ میں ہاتھیوں کا استعمال اکبر نے کیا تھا انہوں نے بہت زیادہ لاکہ فضا کیا اور انہی کے دور میں بہت زیادہ سائنسی اور جدید علوم کے اوپر بھی ترقی ہوئی تھی لیکن ہاں ایک کام انہوں نے کیا تھا جو کچھ ہسٹورینز جو انس ہیں اس کے حاکمے اور کچھ بہت خلاف ہیں وہ یہ تھا کہ مغل سلطنان جس کی بنیاد اسلام کے اوپر رکھی گئی ہوئی تھی انہوں نے اپنے دور میں اسلامی نظام ختم کر دیا اور اس کے جگہ پہ ایک اور نظام جس کو دین الہی ہیں توہید الہی بھی بولا جاتا تھا وہ نافذ کر دیا اب یہ دین الہی کیا تھا انہوں نے کیوں ایسا کیا یہ پھر کسی ٹاپک ویڈیو کی بات ہے پھر میں بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں لیکن ابھی میں صرف آپ کو انٹرو قرار رہا ہوں گا مغل سلطنان کا انٹرو کیا تھا تو اکبر کے بعد ان کے بیٹے آئے جہانگیر جن کا نام نور الدین محمد تھا تو جہانگیر کے دور میں بھی مزید ترقی ہوئی لیکن اصل اروج جونسہ ہے مغل سلطنان کا پہنچا تھا اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں یہاں پہ آگے انہوں نے بہت زیادہ علاقہ فضا کیا تھا لیکن ہاں یہ اورنگ زیب کا دور وہی دور ہے جس کے بارے میں اکثر تریدہ لکھتے ہیں کہ ان کے دور میں بہت سخت اسلامی نظام نافذ کیا گیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت زیادہ علاقہ فضا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو جنگوں میں بہت مہارت تھی اورنگ زیب عالمگیر کو بھی لیکن پھر کیوں کہ بولا جاتا ہے جیسے ایک کہاوت ہے ہمارے ادھر اردو میں ہر اروج کو ایک زوال ہے ہر جوانی کو ایک بڑاپا اور ہر زندگی کو ایک بہت ہے تو اسی طرح پھر جب یہ مغل سلطنت اپنے اروج پہ پہنچی تو اس کا زوال بھی تھا ایک پھر تو اس کے زوال کے بارے میں جو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس کے ڈیکلائن جب شروع ہوا وہ اصل میں شروع اورنگ زیب عالمگیر ان کے بادشاہ کے فوت ہونے کے فوراں بعد ہی شروع ہو گیا تھا کیونکہ ان کے جو آنے والی نسلیں تھیں وہ سنبھال نہیں سکے تک کیونکہ تاریخ ہے تاریخ میں بڑے بڑے کردار ہیں یہاں پہ یہ اصل میں ان کی شروع ہو گئی تھی بربادی پھر انگریز داخل ہوئے جہانگیر کے دور میں انگریز داخل ہوئے تھے میں اس کے پر پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے داخل ہوئے تھے لنک آرہاں کا اوپر ضرور دیکھئے گا کہ کس طرح انگریز داخل ہوئے تھے یہاں پہ تو پھر جب انگریز یہاں پہ آئے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہے تو انہوں نے قبضہ کر لیا ایک منٹ میں پھر ان کے جو آخری بادشاہ تھے جن کے بارے میں جو سب سے مشہور ہیں جو شائر بھی تھے بساتھ میں ان کا نام دا بہادر شاہ زفر دوم ان کا دور تقریبا سن اٹھارہ سو کی بیس یا تیس میں کہیں کہتے ہیں شروع ہوا تھا اور پھر ان کی وفات کے ساتھ مغل سلطنت ہمیشہ کے لئے ختم کر دی گئی تھی یہ ایک بغاوت ہوئی تھی انہوں نے شروع کی تھی انگریزوں کے حلاف تمام لوگوں کو کٹھا کر گئی یہاں پہ ہندووں کو بھی اور سب مسلمانوں کو بھی سب کو کٹھا کر گئے لیکن انگریز زیادہ طاقتور تھے اور ٹکنالوجی بہت زیادہ تھی ان کے پاس تو وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکے جسوئے آسے اٹھارہ سو پچاس سے پچپن کے قریب کہتے ہیں کہ مغل سلطنت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا گیا تھا ایک بغاوت کے ساتھ اور اس طرح سے ایک بہت بڑی سلطنت ہمیشہ کے لئے خاتم ہو گئی یہ مغل سلطنت کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا میں پھر کبھی ان کے جو مزید بادشاہ ہیں جو بڑے بڑے میں جانتا ہوں میں مزید سکیم کر گیا ہوں بیچ میں بہت اہم اہم بادشاہ تھے میں ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کر کے بناوں گا لیدہ لیدہ وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا مغل سلطنت کا یہ آئی کہاں سے اور یہ کب ختم ہوئی تو آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میرے جانا کو سبسکرائب کریں یہاں بے ٹچ کر کے اور یہ پچھلی ایک ویڈیو ہے جو ایس ڈیانگ اپنی میں میں نے بنائی تھی اس کو بھی ضرور دیکھئے گا اور اپنا خیار رکھیے گا ہم لوگ پھر کبھی میلیں گے